اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ حکومت نے تحریک انصاف کو آج ایک اور سیاسی جھٹکا دیا ہے قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے مزید 35 استیفے منظور کر لیے ہیں اسپیکر آجا پرویزشرف کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نے 35 اراکین کو ڈی نوٹی فائی بھی کر دیا ہے گزشتہ دنوں عمران خان نے قومی اسمبلی واپس جانے کا اشارہ دیا تھا اور اس کے بعد تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کر کے اپوزیشن لیڈر سمیت تین اہم عوضے مانگے جائیں گے تاکہ نگرہ حکومت بنے تو اس پر تحریک انصاف سے بھی مشاورت ہو سکے اس کے جواب ہے سترہ جنوری کو اسپیکر نے تحریک انصاف کے چوتی سراکین اور عوامی مسلملی کے سربرار شیخ رشید کے استیفے منظور کر لیے تھے اور آج مزید 35 استیفے منظور کر لیے ہیں اس سے پہلے 28 جولائے دو عزار بائیس کو بھی تحریک انصاف کے گیارہ استیفے قبول کیے گئے تھے جن میں سے کراچی سے ٹکنے قومی اسمبلی شکور شاد نے عدالت میں درخواست دائر کر کے اپنے استیفے کی درخواست واپس لے لی تھی اس طرح اب تک مجبوعی طور پر تحریک انصاف کے اناسی اور شیخ رشید کا ایک استیفہ ملا کر اسی عراقین کے استیفے منظور کیے جا چکے ہیں آج قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں اسمبلی میں واپسی پر مشاورت کی گئی پھر تحریک انصاف کا ایک وقت اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے لیے بھی پہنچا مگر اس سے پہلے ہی اسپیکر مزید پہتیس استیفے منظور کر چکے تھے اور ملاقات کے لیے موجود ہی نہیں تھے جس کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اسپیکر پر سخت تنقید کی تاہم آج ہی تحریک انصاف کے ایک رکنے قومی اسمبلی ناصر خان موسیٰ زین نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لک کر استیفہ منظور نہ کرنے کی استعداد کر دی ہے اس کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بھی نگرہ حکومت کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں کوئی اتفاق رائے سامنے نہیں آ سکا ہے پنجاب میں نگرہ وزیراعلا کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے تین تین رہنماؤں نے شرکت کی مگر نگرہ وزیراعلا کے لیے کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا اور اجلاس کے بعد حکومت اور اپوزیشن نے ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھیرا دیا نگرہ وزیراعلا پنجاب کے لیے حکومت کی طرف سے احمد نواز سکھیرہ اور نوید اکرم چیمہ کے نام سامنے آئے تھے جبکہ اپوزیشن نے اہا چیمہ اور موسن نقوی کے نام دیئے تھے اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جو ان چار ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا مگر تحریک انصاف پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے دیئے گئے نام قابل و قبول نہیں ہوں گے اگر الیکشن کمیشن نے انہیں چنا اور خبر پفتون خواہ میں بھی اسیملی تحلیل ہونے کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعلا محمود خان اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی کی ملاقات ہوئی ہے مگر نگرہ وزیراعلا پر اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا ہے ایک طرف پاکستان میں یہ سیاسی حل چل ہے اور دوسری طرف لندن میں نواز شریف سیاسی طور پر متحریک ہو گئے ہیں کل لندن میں نواز شریف کی زیر صدارت نون لی کا اہم اجلاس ہوا جس میں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے بھی شرکت کی اور اس اجلاس کے بعد نواز شریف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمیز سے متعلق اپنی پرانی تقریر کا ذکر کیا اور کہا کہ کسی کے چہرے اور نام چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ میڈ مین جو ہے اس کے چار سال جو ہیں وہ میرے چار سالوں کے ساتھ اس کا مقابلہ تو کریں اور پھر خود لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور لوگ کتنے خوشحال تھے اور آج اس کے چار سالوں میں لوگ کتنے بدحال ہوئے ہیں تباہی کے کنارے ہم چلے گے تو آپ میری بہت ساری ویڈیو سن چکے ہیں میری باتیں سن چکے ہیں اس کے دور میں جو میں نے کی تھی اور شاید میرا گجرانوالا کا جلسہ بھی یاد کر رہی جب میں نے کہا تھا کہ یہ خرابی یہ ذمہ دار ہے یہ خرابی ہے یہ ذمہ دار ہے اور اس میں میرے خیالے کہ ہر بات کھول کر رکھتی دی میں نے پاکستان کو اپنی ذات کے گرد گھمایا ہے اس قوم کے ساتھ گناونا مذاق کیا گیا ایک طویل عرصے بعد نواز شریف کے اس بیان سے اشارہ ملتا ہے کہ نون لیگے ایک بار پھر سابقا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے کچھ افراد کی خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہی ہے ایسی حوالے سے دو دن پہلے لندن میں جیو نیوز کے بیورو چیف مرزا علی شاہ کی خبر سامنے آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ نون لیگے ایک نیا بیانیاں بنانے کی تیاری کر رہی ہے جس میں سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور عمران خان کے ساتھ سابق چیف جسٹس ساکر نصار اور آصف سعید خوصہ کو بھی موجودہ سیاس انتشار کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا اور اب نواز شریف کے حالیہ بیان سے بھی لگتا ہے کہ نون لیگ ایک بار پھر یہی بیانیاں اپنانے جا رہی ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان بھی اسیابلشمنٹ اور جنرل باجوا کو نشانہ بنا رہے ہیں آج بھی انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے فیصلے کی وجہ سے یہ سارا بہران شروع ہوا پہلے مشرف نے اور اب جنرل باجوا نے انہیں نارو دیا اس ملک کی تاریخ میں اتنا بڑا کرائسس نہیں آیا جو آج آ چکا ہے یہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا ریجیم چینج کرنے کا سازش کی ایک آدمی کے فیصلے کی وجہ سے گمن گرائی گئی اور یہ کرائسس شروع کیا گیا یہ ان کے اپنے دور کے سارے کیسز ہیں جو انہوں نے معاف کروا لی ہیں اب پہلے مشرف نے معاف کیے اب جنرل باجوا نے ان کو پورا موقع دیا این آر او ٹو دینے کا فاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ علاہ لندن میں موجود ہیں اور کل نواز شریف کی زیر سادار جلاس میں بھی موجود تھے اور آج انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق قانونی موش گافیوں کو دور کیا جا رہا ہے جنرل باجوا اور جنرل فیض حمید سے پوچھیں تو وہ خود کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی مرزوید باجوا صاحب فیض حمید صاحب سے پوچھیں تو وہ خود کہیں گے کہ جی ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہم نے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جا برک کیا اب تو وہ ظالم جا وہ خود مان رہے گے ہاں جی ہم نے باجوا ظالم کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے الیکشن کمپین ہوگی انواز شریف صاحب اس کو لیڈ کریں گے مریم نواز صاحبہ 26 کو روانہ ہو کے 27 کو پاکستان پہنچیں گے یکم فروری سے پنجاب اور کے پی کے دونوں سکو میں اپنی سیاسی سرگرمی ہے جو ان کا آغاز کریں مریم صاحب کی واپسی کے حوالے سے جو قانونی موشہ گافیاں ہیں ان کو آلموسٹ جو ہے وہ فائنل کیا جا رہا ہے اور ان کی باعزت واپسی ہوگی پرسن وہ خود بیٹھے گے لاز جو ہے وہ بارٹ آن میں ہی ہوگی ناؤنڈ وین ہے پنجاب کے ان ناؤنڈ ویز میں ناؤن جلسے ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ بلکل الیکشن کی خلاج جو ہے آر ٹوگیدر چاہیے مریم نواز صاحبہ کی واپسی کی تاریخ موجود ہے مگر کل اتنی طویل ملاقات کے بعد بھی نواز شریف صاحب نے تاریخ نہیں لے پایا آپ واپسی کی دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے یہ الیکشن جو کہ دونوں سوائی سمجیوں کے جو ہے وہ ہوں گے کیونکہ دونوں سوائی سمجیوں جو ہے وہ ڈیزول ہو چکی ہیں تو اس سے مطلق جو ہے وہ مکمل چارچ یا اس کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے پانی مانی بوٹس کے نام عالموس جو ہے وہ فائنل کر دی ہے مریم نواز صاحبہ کی باپسی اور ان کا وہاں سے سیاسی سرگرمیوں کا آباز جو ہے اس کے مطلق انہوں نے پروگرام جو ہے وہ عالموس تیر کر دیا ہے آج انہوں نے یہاں پہ دوبارہ کو تقریباً چار گھنٹے کی جو ہے وہ میٹنز کی ہے کل بھی اسی طرح سے چار پانچ گھنٹے وہ اسی معاملے کے اوپر جو ہے انہوں نے میٹنز کی ہے بہت سارے جو سیئر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کا ٹیلیمونک رابطہ کل اور آج بھی رہا ہے ان سے بھی مشابرت ہوئی ہے پرائی میسٹر صاحب سے کل بھی اور آج بھی بات ہوئی ہے ان سے بھی مشابرت ہوئی ہے تو اس وقت میاں نواقشی صاحب جو پی ایم این کی جو الیکشن کمپین اور جو الیکشن میں حصہ لینے جاری ہے تو اس کا مکمل اور انہوں نے چار جو ہے اس کا بالی ہے اس میں جو ان کی براپسی کی ڈیٹ ہے وہ اس کا اعلان خود کریں گے اور اس سے مطلقہ جو معاملات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ریزول کیا جا رہا ہے مگر کیمپین وہ ہی کریں گے پنجاب میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی کیمپین کریں گے وہ جی بلکل جن لوگوں سے بھی ان کی بات ہوئی ہے انہوں نے بھی اور میں نے بھی ذاتی طور پر جو وہاں پر صورتحال ہے اور الیکشن کمپین جو ہے وہ ان کے لیڈ کرنے یا نہ کرنے سے کیا ساتھ نظر ہو سکتے ہیں ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس بارے میں آگا کیا ہے اور انہوں نے اس پر ایگری کیا ہے کہ پارٹی کو ایک موصل اور برپول کامیابی دلانے کے لیے ان کی واپسی جو ہے وہ ضروری ہے تو اس بارے میں وہ بلکل انہوں نے اس سے ایگری کیا ہے اور انشاءاللہ دانہ جیسے ہی مریان مرواز صاحبہ جو ہے وہ الیکشن کمپین شروع کرے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ جس مرے لے پر بھی مناسل سمجھے گی مگر کیا اس بات سے بھی مشروط ہے کہ کہیں نہ کہیں نون لی کو لگتا ہے کہ شاید پنجاب کے الیکشن ہوں گے نہیں شاید طویل ہو جائے گا کیل ٹیکر سیٹ اپ کوئی پٹیشن سیلی جائیں گی حالانکہ آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ دیکھ کر ہی آئیں گے نواز صاحب کے الیکشن ہو بھی رہی یا نہیں ہو رہے ہیں نہیں دیکھیں آئین میں گنجائش جو ہے وہ ایک طرح سے ہے بھی ہے ایک طرح سے نہیں بھی ہے لیکن پی ایم ایل این نے فیصلہ کر لیا ہے الیکشن میں جانے کا اور ہم نے اس کی برپور جو ہے وہ تیاری شروع کرتی ہے لیکن آپ کسی بھی وجہ سے آپ مسال کے طور پر دو نام انہوں نے دیئے دو نام ہم نے دیئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے ناموں میں اسے فیصلہ ہوا تو ہم اس کو تسلیم بھی کریں گے ہم سپریم کورٹ بن جائیں گے تو اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے تو نامی بات ہے کہ اس میں توالت جو ہے وہ آئے گی اسی طرح سے جو سینسس کا معاملہ ہے اس کے اوپر اینکویم کا آپ کے علم میں ہے کہ بہت سٹرانگ اور دوہزار سترہ اٹھارہ سے موقع تھا یہ دوہزار سترہ میں ہونے والا جو سینسس ہے اس کے اوپر صرف ایک مردبہ الیکشن ہوگے دوہزار اٹھارہ کے اس کے بعد اس سینسس کے اوپر الیکشن نہیں ہوگی نیا سینسس ہوگا نیا سینسس جو کہا وہ شروع بھی ہے تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر اس کے اوپر عدالت عزمہ یا سب چیم الیکشن پویشنر یا الیکشن پویشن کو فیصلہ کریں وہ اپنے طور پر لیکن ہم نے اس بات کا یہ فیصلہ جو ہے وہ قائد محترم بیسر براہی میں کالنا اور آج یہ ہو چکا ہے کہ پی ایم ایم جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا ہے وہ جائے گی اور ہم کسی اور چیز کا انتظار نہیں کریں سب مگر جو بیانیاں ممکنہ ہیں وہ اگر جنرل باجوہ کے خلاف ہے جنرل فیض حمید کے خلاف ہے اب عمران خان تو خود جنرل باجوہ کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں نواز شریف آئیں گے وہ بھی ان کے خلاف بنائیں گے تو آپ لوگ مقابلہ ہی کر رہے ہوں گے آپس میں دو انٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہوں گے نہیں نہیں شادے اس میں برد ہے ہمارا بیانیاں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں آپ دیکھیں کہ اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو یا اکتیس مئی دوہزار اٹھارہ کو جب ہمارے خلاف سادس ہوئی جب اس وقت رجیم چیل ہوا جب اس وقت میاں رواشی کو جو ہے وہ نکالا گیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک بردور سادس ہوئی اس میں عمران خان جو ہے وہ شامل ہے اس میں صرف جنرل کمر جوید باجبہ صاحب نہیں یا فیض عبید صاحب نہیں ان میں عمران خان بھی شامل ہے اس میں ساکب نصار شاہ بھی شامل ہیں اس میں آسف خوصہ صاحب بھی شامل ہے ہمارا جو اس وقت ہمارے خلاف سادس ہوئی تھی اس کے یہ پانچ کردار ہے ان پانچ کرداروں نے اس وقت رجیم چیل کیا ملک کا بٹھا بٹھا دیا اور اچھے بنے چلتے ملک کو جو ہے انہوں نے اس حال سے دوچار کر دیا آج کی جو صورتحال ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت میں سادس ہوئی اور اس سادس کے نتیجے میں پی ایم ایم کی حکومت کو اور ویان رواشی کو جو ہے ناحق اور بے پسور جو ہے ان کو سلا دی گئی ان کو جو ہے وہ حکومت ان کے ختم کی گئی تو اس وقت سے ملک کا جو ہے وہ مگنان صاحب ان کا بھی تو ہے کہ ملک کے اتنے برے حالات نہیں تھے جنرل باجبہ نے سادس کر کے آپ کو لے آئے جس کی وجہ سے ملک کے یہ حالات ہو گئے کہ ملک ڈیفالٹ کے دھیانے پر پہنچ گیا ان کا بھی یہی بیانیاں ہیں نہیں بات یہ ہے کہ عمران خان کا بیانیاں تو یہ ہے نا کہ مجھے سادس کر کے مجھے لے کے آئے اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی میری مدد نہیں اس کا تو یہ بیانیاں آئے نا کہ میری مدد نہیں کی پھر وہ اس بات پہ چلے گئے کہ ہم نیوٹرل ہیں یعنی اس کا ہمارا جگڑا جو ہے یا ہماری جو سیاسی جدوجید ہے یا میان رواز شیف کی پوری لائف کی جدوجید ہے وہ تو یہ ہے کہ اداریں اپنی حدود میں رہیں اپنا آئینی کردار ادا کریں اور اداروں نے اسٹیبشمنٹیں اپنی حدود سے تجابس کر کے جو ہے وہ میان رواز شیف اور پی ایم ایلر کی حدود سانش کی اور ایک اچھے بلے چلتے آگے بڑھتے ترقی کرتے بلک کو جو ہے اس حادث سے جو ہے وہ دو جا لیا جبکہ امران خانہ بیانی ہے یہ ہے کہ اسٹیبشمنٹ نیوٹرل ہو گئی اور اس نے میرا جو ساتھ دیا تھا مجھے جس طرح سے لے کے آئے تھے جس طرح سے مجھے سیلیکٹ رہا تھا ان کے لیڈر ہوڑنی وجہ سے پھر میں قائم نہ رہ سکا ایک ایسا رجید ایک ایسا سیاسی لیڈر جو اسٹیبشمنٹ کی سیلیکشن پہ ہے اور ان کی سازش پہ وہ جب اسٹیبشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تو وہ اپنا کتاب واقعی نہیں رکھتا سب دیکھتے ہیں کہ عوام نواز شریف کا یہ بیانیاں اب آپ کی آٹھ نو ماہ کی حکومت کے بعد ان کے لیے جدوجید کر رہے ہیں وہ ان کے نیوٹرل ہونے کے اخلاف جدوجید کر رہے ہیں سب دیکھتے ہیں کہ آپ کی آٹھ نو ماہ کی حکومت کے بعد عوام یہ بیانیاں نواز شریف صاحب کا قبول کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں مگر خان صاحب کی طرف سے تو لائن بڑی کلیر ہے کہ اگر میرے مطابق ہوگا تو قابل قبول ہوگا اب الیکشن کمیشن میں معاملہ چلا گیا جو کہ آئین کے مطابق ہے مگر الیکشن کمیشن نے اگر آپ کا دیاوا نام چن لیا تو پہلی کہنا وہ قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ہے ناپارلیمانی کمیٹی میں معاملہ تیپ آیا اگر الیکشن آئندہ ہوا اور عمران خان صاحب نہیں جیتے وہ بھی نہیں قبول کریں گے تو اس ملک میں کوئی سٹیبلیٹی کا سینیریو تو نظر نہیں آ رہا ہے آگے نہیں اس ملک میں سٹیبلیٹی جو ہے یا سیاسی استحقام جو ہے اس وقت تک جب تک یہ فتنہ یہ ناسور جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں ابھی استحقام آئی نہیں سکتا اس کو چیف الیکشن کمیشنر بھی قابل قبول نہیں ہے ہمارے نام بھی قابل قبول نہیں ہے اسے الیکشن کا ریزرٹ بھی قابل قبول نہیں ہوگا اس نے تو جب تک اس کا جو ہے وہ موجود ہے وہ سیاسی عدم استحقام پیدا کرنے کے لیے مہم موجود کرتا رہے گا وہ پچھلے چھے ماہ سے اب کیا مہم موجود کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف اس الیکشن میں جو ہونے جا رہا ہے وہ اپرل میں ہوتا ہے یا اکتوبر میں ہوتا ہے اس الیکشن میں اگر قوم نے اپنے بورڈ کی طاقت سے اس فتنے کو مائنس نہ کیا پاکستان کی سیاست سے تو یہ اس ملک کو کسی حاصل سے دوچار کر دے مگر ران صاحب جس طرح آپ ان کے سطیفے قبول کر رہے ہیں 35 میں 30 کر کے تو اس سے تو لگ رہا ہے نا کہ آپ لوگوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جیسی عمران خان صاحب سیاست کرتے ہیں کہ وہ سطیفے دے دیں تو ماسٹر سٹروک سطیفے واپس لے لیں تو ماسٹر سٹروک اپنی اسملیات تحلیل کر دیں تو ماسٹر سٹروک آپ نے بھی اب یہی فیصلہ کیا ہے کہ سطیفے قبول نہیں کیے تو بھی آپ لوگ ٹھیک اور اگر کر لیے 35 میں 30 کر کے تو ماسٹر سٹروک کے جیسے عمران خان صاحب ہیں اب آپ نے بھی ویسے ہی ڈیل کرنا ہے سیاست اب ایسی ہے پاکستان میں نہیں عمران خان جو ہے وہ جب اسملیوں کو ایک طرف اسملیات توڑ رہا ہے اور دوسری طرف کہتا ہے کہ میں واپس آروں واپس ہو کوئی اسملی میں بیٹھنے کیلئے آرہا ہے نہیں وہ یہاں پہ آگے فتنہ اور خزان کرانے کیلئے آرہا ہے اگر وہ اسملیاں نہ توڑتا اس نے ایک سٹرگل کی اس نے ایک احضاج کیا پچیس مئی سے لے کے چھنویس نومبر تک ٹھیک ہے اس میں وہ ناکام رہا چھنویس نومبر کو وہ سمدر نہیں رہا سکا جیسے سمدر کا اس نے کہا تھا کہ میں انسانوں کا سمدر لے گیا ہوں گا اور پھر میں ان کو یہ کر دوں گا ان کو وہ کر دوں گا جب اس میں ناکام رہا تو پھر اسے وہ سسٹم کے اوپر حملہ پر ہو گیا ہے اب جب وہ ایک طرف اسمدیاں توڑ رہا ہے اور دوسری طرف اسمدی میں بیٹھنے کی بات کر رہا ہے تو کیا ہم اس کی پھر اس نیک نیسی کے اوپر جو کے بند نیسی ہے اس کے اوپر یقین کر لیں ایک اردان صاحب کہ کہ آپ لوگاں فیصل آئیے کہ ٹھیک ہے آپ جیسے ہیں آپ کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا وہ جو تھا کہ نہیں جی سیاست ذرا الگ ہے بیٹھیں معاملات آگے بڑھائیں اور ایک کنسٹرکٹیف پولٹکس ہو وہ والا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے نہیں یہ تو ہم نے کوشش کی ہے اس بارے میں ان کے اسمبلیاں توڑنے سے پہلے اور چھبیس نومبر سے پہلے پچیس بہی کے بعد ان سے یہ بات ہوتی رہی ہے کہ آپ اس احتجاج کو بند کریں یہ اسلام آباد پہ چڑھائی کا راتہ جو ہے وہ ترک کریں دیکھر وہ باز نہیں ہے آخر انہوں نے چھبیس نومبر کی گیر دے دی اس کے لیے ہم نے اپنے انتظامات کی اس نے اپنا دور رہایا اور پھر آخر وہ چھبیس نومبر کو ناکام ہو گیا اب اس کے بعد وہ سسٹم پہ حملہ پر ہو گیا اس کے لیے بھی یہ کوشش ہوتی رہی ہے اور اگر وہ یہ انتہائی قدم نہ ہوتا تھا تو شاید وہ بیٹھ کے بعد ہو جاتی ہے لیکن اس کا جو ہے اجنڈا جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ نعوذ بللہ پاکستان جو ہے اگر وہ برسے اپلال نہیں ہے تو اس کے اپریٹم بانگ گر جائے اس کے تین پکڑے ہو جائیں یہ ڈیفارڈ کر جائے تو اورا سیاسی عظم استحقام پیدا کیا جائے اس کا اس کے علاوہ کوئی اور اجنڈا نہیں اور شکریہ رہا سنواللہ صاحب لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے آج ایک اور اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے روس کا ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا کیا واقعی پاکستان سستا تیل روس سے خرید رہا ہوگا اور مارچ میں خرید رہا ہوگا بات کریں گے مصدق ملک صاحب سے ایک بریک کے بعد پچھلے دس ماہ سے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بعد پاکستان اور روس کے درمیان توانائی کے شعبے میں تجارت اور درامت کے حوالے سے آج ایک اہم پیشرف سامنے آئی ہے مگر یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ اس پر عمل درامت کب کیسے اور کتنا ہوگا پاکستان اور روس بینل حکومتی کمیشن کے آٹھ میں اجلاس کے آخری دن دونوں ممالک کی جانب سے گیس اور تیل کے درامدی معاہدوں اور دیگر شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں اسی رکنی روسی وفد کی سربراہی روسی وزیر طوانائی کر رہے تھے جبکہ پاکستان کی جانب سے وزیر اقتصادی امور آیاز صادق اور وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے مذاکرات میں حصہ لیا روائٹرز کی خبر کے مطابق روسی وزیر طوانائی کے سینئر افسر کا کہنا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ طوانائی کی خریداری کے لیے دوست ممالک کی کرنسی استعمال کرے گا ان مذاکرات کے بعد جاری ہونے والے علامیہ کے مطابق روسی وزیر طوانائی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے خام تیل کی درامت کے لیے روہ سال مارچ کے آخر پر اتفاق کیا ہے جبکہ اس کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی جو دونوں ممالک کے باہیمی اقتصادی مفاد میں ہو اجلاس کے حوالے سے جاری ہونے والے مشترکہ علامیہ کے مطابق فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا علامیہ کے مطابق دونوں ممالک تیل اور گیس کے تجارتی لیندین کا ایسا ڈھاچہ بنائیں گے کہ دونوں ممالک کو فائدہ پہنچے روس اور پاکستان نے تبانائی تعاون کے لیے جامعہ منصوبے پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے جبکہ مذاکرات میں پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ کے جامعہ انفرائی سٹرکچر پر غور کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن سے سستی گیس کی فراہمی کے لیے پائدار انفرائی سٹرکچر بنانے پر بھی غور کیا گیا ہے اجلاس میں پاکستان اور روس کے درمیان کسٹم معاملات میں تعاون سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں اب وہاں بات یہ ہے کہ روس کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ نون لیگ کی حکومت نے کیا تھا اور اس کے بعد پونے چار سال تک تحریک انصاف کی حکومت بار بار اعلان کرتی رہی کہ چند ماہ میں اس پائپ لائن پر کام شروع ہونے والا ہے مگر ملک میں گیس کی کمی ہوتی رہی اور پائپ لائن پر کام شروع نہیں ہو سکا تحریک انصاف یہ بھی اعلان کرتی رہی اور انہی دو الینجی ٹرمینلز پر گزارا کر رہا ہے جو نون لیگ اپنے پچھلے دورے حکومت میں بنا کر گئی تھی اور ملک میں گیس کا بہران ہے پاکستان کا روس کے ساتھ تیس فیصد ریائیتی قیمت پر گیس خریدنے کا معاملہ گزشتہ سال سے زیر بحث ہے جہاں سابق وزیر آدم عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ان کی حکومت نے روس کے ساتھ ریائیتی قیمتوں پر گیس خریدنے کا معاہدہ کر لیا تھا لیکن موجودہ حکومت نے امریکہ کے دباؤ میں یہ معاہدہ ختم کر دیا لیکن موجودہ حکومت مسلسل اس کی تردید کرتی آئی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جبکہ خود روسی سفیر بھی اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ پاکستان کا روس کے ساتھ سستی الینجی یا تیل خریدنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا جبکہ آج اس کانفرنس کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے پیٹرولیا مصدق ملک کا کہنا تھا کہ روس سے خام تیل درامت کریں گے مگر روس کے اپنے پاس اس وقت الینجی کی قلت ہے اس سال کے آخر تک یعنی اگلی سردیوں سے پہلے الینجی کی کچھ تجاویز ہمارے سامنے رکھیں گے ان کے پاس بھی شورٹیج ہے الینجی کی انہوں نے دو کمپنیوں کا نام لیا ہے جو سرکاری کمپنیاں ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سال کے آخر تک یعنی اگلی سردی آنے سے پہلے وہ کچھ الینجی ہمارے سامنے تجاویز بھی رکھیں گے اور الینجی کے کارگوز بھی رکھیں گے پولیسٹک ویو جو ہے وہ اس سال کے آخر میں مکمل طور پر آپ سے سامنے آ جائے گا کہ ہم لانگ ٹرم کیا کرنا چاہ رہے یہ تو سپورٹ کارگوز ہے نا کہ ہم اگلی سردیوں سے پہلے پہلے ہمیں کارگوز کتنے ملیں گے کس بھاؤ ملیں گے کب ملیں گے اب بھی بہت سارے سوال برقرار ہیں کہ کتنا سستہ تیل پاکستان روس سے خریدے گا کب سے خریدنا شروع کرے گا مہائدے ہوئے ہیں یا صرف باتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی حکومت گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کرنے جا رہی ہے کیونکہ آئیم ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے یہ ایک اہم شرط ہے سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب موجود ہیں وزیر ممبلکات براہ پیٹرولیاں مصدق ملک صاحب بہت شکریہ ہمیں شومج وائن کرنے کے لیے اہم مذاکرات تھے بڑا ڈیلیگیشن روس کی طرف سے آیا ظاہر علامیہ میں بہت کچھ ہے مگر کتنی سستی کتنا سستہ پاکستان تیل خریدے گا یہ نہیں لکھا ہوا ہے یہ تیہ نہیں پایا ابھی تک جی نہیں آپ کے سامنے آج جو علامیہ آیا ہے جو جوائنٹ ڈیکلیریشن آئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بینیفیشل کمیرشل ٹرمز اس سے آگے ایک تاریخ تیہ کی گئی ہے کہ تمام تفاصیل جو ہیں اگرچہ ہم نے جو بنیادی پرابلمز تھیں ان کو حل کر لیا ہے شپنگ کی پرابلمز شپنگ کیسے ہوگی انشورنس کیسے ہوگی جو ڈیل ہے اس کا سٹرکچر کیا ہوگا لیکن جو تفصیل ہے ریٹس وغیرہ کی ایک تو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وہ زیادہ تر ڈسکلوز نہیں کرتے جو ڈیلز ہوتی ہیں مگر جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے مارچ کے مہینے کی تو اب سے لے کے مارچ کے مہینے میں جو تمام تفصیلیں ہیں کمرشل وہ فائنلائز کر لی جائیں گی مگر یہ میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ معایدہ بلکل واضح شکل میں یہ کہہ رہا ہے کہ بینیفیشل کمرشل ٹرمز کے اوپر یہ معایدہ کیا جائے گا بینیفیشل میں ظاہر ہے اب نمبر نہیں ہے نا کیونکہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ جو دوسرے ممالک کو روس بیچ رہا ہے ظاہر ہے جس میں ایڈیا کی بات آتی ہے کہ تیس فیصد کا ڈسکاؤنٹ آپ نے کہا تھا اسی ٹرمز پر ہم بھی درامت کریں گے تو پھر وہی ٹرمز ہوں گے انہی پر درامت کیا جائے گا جی میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر مارکٹ پلیس میں جو بھی ریایات مل رہی ہیں جس ملک کو بھی مل رہی ہیں اتنی ریایات یا اس سے زیادہ ریایت انشاءاللہ اس کو پر ہم کانٹریکٹ کریں گے لیکن یہ بھی بات بڑی واضح شکل میں سامنے آ گئی ہے کہ ابھی تو کوئی ایسا ڈاکیمنٹ سامنے نہیں آیا کسی کے پاس موجود نہیں یا کم از کم ہمیں نہیں مل سکا جو بتا سکے کہ کس ملک کو کتنی ریایت مل رہی ہے لیکن ہمارے جب بائی لیٹرل اگریمنٹس ہوں گے تو اس میں یہ تمام چیزیں سامنے لائی جائیں گی اور پھر جو بھی اس وقت مارکٹ ڈائنامکس میں بہترین ریایت مل رہی ہوگی اس کی مناسبت سے ہمیں بھی ریایت ملے گی بچ صاحب جو ساٹھ ڈالر کی سیلنگ مغربی ممالک نے لگائی روس نے اس کو مسترد کیا اگر تیس فیصد کا ڈسکاؤنٹ کاؤنٹ کرے تو تقریبا لگ بگ اسی کے پاس کی ویلیو بنتی ہے تو اسی کو کیا آس پاس کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھئے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو تفصیل ابھی تینی ہوئی اس پہ تفسرہ کرنا قبل از وقت بھی ہوگا اور منفی بھی ہوگا اسے شکوک و شبہات بھی بڑھیں گے اور ابھی آپ جب یہ روس کے سفیر کی گفتگو چلا رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسی لیک جو مذاکرات کے درمیان میں لیک ہو جاتی ہے گفتگو یا انفرمیشن وہ اچھی نہیں ہے اس کو اچھا نہیں جانتے نہ رشاہ اچھا جانتا ہے نہ کوئی بھی اور ملک اچھا جانتا ہے تو جو بات تیہ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو بھی ریایت جس ملک کو بھی مل رہی ہے اسی مناسبت سے پاکستان کو بھی ریایت ملیں گی یا اس سے بہتر ریایت ملیں گی اور یہ مارچ تک معاملات تیہ پائیں گے یا مارچ تک پاکستان درامت بھی کرنا شروع کر دے گا اور کتنی جو قوانٹیٹی ہے پاکستان کی ٹوٹل درامداد کی کروڈ کی اس کا درامت کر رہا ہوگا جی مارچ تک معایدہ کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ یہ خام تیل جو اچھی کمپیٹیٹیف سستی پرائیسز پہ ہوگا یہ پاکستان میں امپورٹ کرنا شروع کر دیا جائے اور ہم نے تمام جو پاکستان کی کمپنیاں ہیں جن میں پارکو ہے جس میں این آر ایل ہے پی آر ایل ہے ایک پرائیوٹ سیکٹر کمپنی ہے جس نے ریفائنری کھول رکھی ہے بائیکو ان سب سے بات کی ہے اور ہمیں ابھی یہ بتایا ہے باقاعدہ طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ پارکو جو ہے وہ ایک تہائی تیل یعنی تقریباً تیتیس سے پینتیس فیصد تک خام تیل روسی اوریجن کا امپورٹ کر سکتا ہے پی آر ایل جو ہے وہ پینتیس فیصد سے بھی زیادہ پینتیس سے چالیس پنتالیس فیصد تک خام تیل امپورٹ کر سکتا ہے روسی اوریجن کا اور جو بائیکو ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ستر سے اسی فیصد یا شاید اس سے بھی زیادہ روسی خام تیل استعمال کر سکتا ہے تو سو آل این آل ہمارا ٹارگٹ تقریباً پینتیس فیصد خام تیل امپورٹ کرنے کا اس وقت ہے لیکن ہمیں امید یہ ہے کہ یہ کونٹیٹی اس سے کہیں زیادہ ہوگی ہم نے انسٹرکٹ کر دیا ہے اپنی تمام ریفائنریز کو کہ وہ سپیسیفیکیشنز اور کونٹیٹی اگزیکٹ کونٹیٹیز اگلے ساٹھ دن میں جو ہم نے معاملات تیہ کرنے ہیں اس کے لیے بھیج دیں اور ہماری خواہش بھی یہ ہے اور کوشش بھی یہ ہے کہ یہ پینتیس فیصد سے زیادہ بڑھ جائے اور یہ بتائے گا کہ جو پاکستان روسیے ساتھ توانائی کی خریداری کے لیے دوست ممالک کی کرنسی استعمال کر سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس وقت کئی ممالک جو ہیں وہ روس سے لے رہے ہیں توانائی خرید رہے ہیں گیس بھی خرید رہے ہیں پٹرولیم پروڈکس بھی خرید رہے ہیں الینجی بھی خرید رہے ہیں مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی کرنسی کے اندر روس سے اپنے معاملات تیہ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں دو بہت بڑے ملک جو ہیں ایک جو ہمارا دوست ملک ہے وہ بھی بڑی تعداد میں روس سے خام تیل بھی لے رہے ہیں اور دوسری انرجی کی پروڈکس بھی لے رہے ہیں اس کے علاوہ میڈلیسٹ کے ساتھ بھی ان کی بہت سی ٹرانسیکشنز ہوتی ہیں ہمارے نکتہ نظر سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے ملک میں ڈالر کی فرامی ہو کافی زیادہ تو ہم ڈالر میں بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور کوئی اور ہمارے پاس ہمارے زخائر میں کوئی اور کرنسی موجود ہے تو ہم اس میں بھی ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جس نے تیل بیچنا ہے اس کی بھی کچھ خواہش ہو سکتی ہے اور وہ ہو سکتا ہے چاہیں کہ وہ کسی اور کرنسی میں ڈیل کرنا چاہیں مگر کرنسی وہی ہوگی جو پاکستان میں ایویلبل ہے ہمارا ایک لیجیٹمیٹ طریقہ اکار ہے جس پہ ہم کار آمد ہوں گے اس وجہ سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا کون سی کرنسی ہو لیکن آج کل ہمارے ہاں بھی کچھ ڈالر کی کمی ہے اور کچھ دیگر کرنسیز جو ہیں ان میں ٹریڈ بھی ہو رہی ہے دیگر ممالک کر بھی رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں اگلے ساٹھ دن میں پینسٹھ دن میں ستر دن میں تیہ کر لی جائیں گی تاکہ مارچ سے پہلے پہلے مارچ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ تمام معاملات فائنلائز ہو جائیں اور تیل کی فراہمی جو ہے روس سے شروع ہو اور آپ کانفرنٹ ہیں کیونکہ ظاہر اس قوم کو پچھلے آٹھ نو ماں میں بہت زیادہ گمراہ کیا گیا ہے روس کے ساتھ تیہ پانے والے معاملات کے حوالے سے روسی سفیر کو آکے کہنا پڑا کہ جی کوئی معاملات نہیں تیہ پائے تھے تو آپ کانفرنٹ ہیں کہ اس دفعہ صرف باتیں نہیں کر رہے ہیں آپ اس دفعہ واقعی کچھ نہ کچھ ہوگا اور پاکستان درامت کر رہا ہوگا دیکھیں میں تو آپ کے سامنے دو چیزیں کہوں گا ایک تو یہ کہ اگر آج آپ وہاں پہ بہت سے میں نے دیکھا کچھ جو جنرلسٹ ہیں وہاں پہ موجود تھے تو بڑی واضح شکل میں آج یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ جو آج تیہ ہوا ہے یہ آج سے پنتالیس دن پہلے شروع ہوا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب میں اور سیکرٹری صاحب روس گئے تھے اس معاملے کو شروع کرنے کے لیے تو وہی بات جو روسی سفیر نے کہی وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ڈاکیمنٹیشن نہیں ہے کہ اس سے پہلے یعنی ہمارے روس جانے سے پہلے کوئی بھی اس طرح کی بات چل رہی تھی پائپ لائن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی مگر اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی وہی بات آج کی میٹنگ میں بھی کنفرم ہوئی کہ یہ معاملہ پنتالیس دن پہلے شروع کیا گیا تھا جو آج فرویشن کو پہنچا ہے تو میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ ہم نے بڑی تگہ دو کی ہے اور ہماری ٹیم نے بہت کام کیا ہے ہمارے سیکرٹری نے بہت کام کیا ہے اور وہ معاملات جو کئی برسوں سے تیہ نہیں ہو رہے تھے وہ نہ صرف تیہ ہو گئے ہیں بلکہ سائن ہو گئے ہیں تو آج جو منٹس سائن ہوئے ہیں ان میں یہ تمام چیزیں لکھی ہیں جو بات کہی گئی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ سب کے سامنے لائی گئی اس میں بڑی واضح شکل میں ایک ڈیڈلائن بھی دی گئی معاملات کی نویت بھی بتائی گئی اور اس سے بڑھ کے جو بڑے معاملات ہم تیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی بھی فریم ورک کنڈیشنز جو ہیں سب سامنے رکھ دی گئی ہیں تو اب یہ سب لکھت پڑھت میں آ گیا ہے اور اس سے پہلے تو ٹی وی پہ یہی گفتگو ہو رہی تھی بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہیں لکھا ہے یا وہ بھی سائیفر کی طرح ایک خالی کاغذ ہے جس میں کوئی سازش ہے کوئی معاہدہ ہے جو ہے تو لیکن وہ دکھائیں گے نہیں عوام کو کیونکہ وہ ایک سیکرٹ ہے اب تو کوئی سیکرٹ نہیں بھائی آج جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا سب کیمرے چل رہے تھے وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ گئی تو اب اس میں کیا ابہام رہ گیا ایک اور بات پاکستان کی جو اپنی ڈومیسٹک گیس ہے وہ ہر سال آٹھ سے دس فیصد سے کم ہو رہی ہے پاکستان میں پچھلے چھ ساس سال میں ہم نے گیس پائپلائن کی بات تو سنی ہے مگر نہیں لگی ہے ٹرمینلز کی بات بہت سنی ہے پچھلی حکومت بار بار کہتی رہی مگر وہ بھی نہیں ہو سکا اور اس طریقے سے رہا تو پاکستان کو بہت شدی گیس بہران کا سامنا ہوگا تو اب بھی بات ہو رہی ہے یا اس گیس پائپلائن پر کام بھی شروع ہوگا پھر کوئی الینجی ٹرمینلز بھی لگ رہے ہوں گے پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیکھیں ایک تو آپ ماضی کی تھوڑی سی پرفارمنس دیکھ لیجئے پہلے میرے غالباً دس یا پندرہ سال اور تین حکومتیں کوئی ٹرمینل نہیں لگا سکیں ہماری جب حکومت آئی تو اٹھارہ مہینے سے بائیس چوبیس مہینے میں ہم نے دو ٹرمینل لگا دیئے تو پاکستان میں اس وقت جو جو کمی تھی وہ تقریباً دو بلین کیوبک فٹ گیس کی کمی تھی تیر سے دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان اور ایک اشاریہ دو بلین کیوبک فٹ کے دو کارخانے گیسیفکیشن کے لگا دیئے گئے جن میں کچھ اضافت کی گنجائش بھی تھی اس کے بعد آپ نے چار سال دیکھا کچھ نہیں ہوا ماں سوا گفتگو کے نہ کوئی گیس آئی نہ کوئی پائپ لائن لگی نہ کوئی ٹرمینل لگا اب ہم آئے ہیں ہمیں آئے ہوئے سات آٹھ مجھے اپنا کام سنبھالے ہوئے تقریباً آٹھ مہینے ہوئے ہیں میں نے کام دیر سے کچھ دن بعد سنبھالا تھا تو آپ کے سامنے ایک معایدہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اور بھی ایک ملک کے ساتھ ہم بڑا ایک انفرسٹرکچر پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چند دن میں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا ہم نئی دو پالیسیز لارہے ہیں ایک جو ہمارے ویلز بند ہو چکے ہیں کلوزڈ ویلز ہیں جن کی بڑی پرانی ایک پالیسی ہے ایک ایک ڈالر کی ڈیر ڈیر ڈالر کی جس قیمت پہ وہ وائبل نہیں رہے کہ اضافی گیس پیدا کی جا سکے کمرشلی ان کے لیے ایک نئی پالیسی دی جا رہی ہے ہماری جو ٹائٹ گیس ہے اس کے لیے ایک بڑی موثر پالیسی فائنل سٹیجز میں ہے جو اگلے ایک ڈیر ہفتے میں فوری طور پہ آپ کے سامنے آ جائے گی آج جو معایدہ تیپ آیا ہے اس میں بہت بڑا معایدہ کا حصہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تھری ڈی سائزمک سٹیڈیز کا ہے جس میں روز پارٹیسپیٹ کرے گا لیٹس ٹکنالوجی لے کر پاکستان آئے گا جس سے جن جن جگہوں پہ ہمارے زخائر ہیں ان کی دریافت میں اور ان کی نشاندہی کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہوگا ہم اے آئے کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے یہ چھ سات مہینے ہیں کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلے دس سال میں ہر سال احتجاج ہوتا ہے ملگیر احتجاج ہوتا ہے گیس کی شورٹیج پہ آج جنوری کا مہینہ ختم ہونے کو ہے پچھلے سال اکتوبر پندرہ کو ملک میں رائٹ شروع ہو گئے تھے پورا پوری سردیاں گزر گئی ہیں جنوری ختم ہونے والا ہے نہ ہم نے گیس میں کمی آنے دی کمی تو تھی کمی ہے مگزاہر آپ نے دس ایل این جی کارگوز آپ کے پاس ہیں حالانکہ سپوٹ پہ کارگوز آویلیبل نہیں تھے مگر مجھے یہ بتائے گا ایک اور مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے آپ نے کوئی ایک ماہ پہلے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ سے دو ہفتے کے اندر اندر آپ وزیر آزم کو پلان پیش کر دیں گے کہ آئی ایم ایف کی شرائط بھی پوری ہو جائیں کوئی سولہ سو تیس عرب روپے کا اب سرکولر ڈیٹ کریئٹ ہو گیا ہے گیس سیکٹر میں اس کو بھی اڈریس کیا جائے جو صاحب سروت لوگ ہیں ان پر بوجھ ڈالا جائے غریب عوام پر بوجھ نہ ڈالا جائے اب اگرہ نے چوتر فیصد اضافے کی سمری بھید دی ہے وہ جولائی میں بھی بھیجی تھی آئی ایم ایف نراز ہو گیا ہے آپ عمل درامت کرتے نہیں ہے اب کوئی آپ نے پلانٹ بنا لیا ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز بھی پوری ہو جائیں غریب آدمی پر بوجھ بھی کم آئے صاحب سروت پر بوجھ زیادہ پڑے مگر یہ جو مسئلہ ہے سبسیڈی کا اور گیس سیکٹر کی سرکولر ڈیٹ کا وہ بھی اڈریس ہو اور آئی ایم ایف بھی مطمئن ہو جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے اس وقت ہم جس جب میں نے آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ دو ہفتے میں ہم وزیراعظم کے پاس کچھ تجویز لے کر جا رہے ہیں تو ہم وہ تجویز لے کر گئے جس میں ہمارا خیال تھا کہ ہم نے غریبوں کو مکمل طور پر بچا لیا مگر وزیراعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے اور انہوں نے ہمیں انسٹرکٹ دی کہ دو چیزیں کرنی ہیں آپ نے سرکلر ڈیٹ میں اضافہ بھی روکنا ہے اور آپ نے اور غریب لوگوں کو یعنی جتنے لوگوں کو بچایا ہے اس سے زیادہ لوگوں کو آپ نے بچانا ہے تو اس کے بعد سے مسلسل ہم نئی آپشنز تشکیل ان کو دے رہے ہیں اپنی وزارت میں اور وزیراعظم اور وزیراعظم کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے وزیراعظم کو بھی بہت زیادہ مہارت حاصل ہے ٹیریف کی سٹرکچرنگ میں تو وہ بھی ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کر رہے ہیں اور اب ہمارے سامنے موثر کچھ تجاویز ہیں ایک نہیں دو تین تجاویز ہیں جس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غریب آدمی کے اوپر گیس کی اضافی قیمت کا بوجھ نہیں پڑے گا اور ہم سرکلر ڈیٹ کو بھی روکیں گے اس کا جو سٹاک ہے اس کو بھی روکیں گے اور اس کا فلو جو ہے اسے بھی روکیں گے مرسل صاحب مگر وقت بڑا اہم ہے مرسل صاحب وقت بڑا اہم ہے کیونکہ ملک کے اوپر ڈیفالٹ کی تلوار لٹکنے لگی اگر آئی ایم ایف کا پروگرام باہل نہیں ہوتا تو یہ کتنے عرصے میں آپ کر لیں گے کہ اس معاملے کو اڈریس بھی کر لیں آئی ایم ایف کو بھی مطمئن کر لیں غریب آدمی بھی محفوظ رہے ٹارگیٹ سبسیڈی ہو سب کو بلانکٹ سبسیڈی نہ مل رہی ہو دنوں کی بات ہے صاحب دنوں کی بات ہے اور انشاءاللہ جس دن مجھے بڑی خوشی ہوگی جس دن یہ کنسپچولی وزیر آزم نے اور وزیر خزانہ نے اپروف کر دیا اور وزیر خزانہ کی گائیڈنس میں یہ اپروف ہوگا ان کی مشابرت سے ان کی پارٹیسپیشن سے اس دن میں اس کی تمام تفاصیل جو ہیں وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا بہت شکریہ مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پرامر بریش نامل کرتے ہیں مجھے بات کریں گے پھر پرامر دوبارہ خوش آمدید ناظرین نولیگ نے اشارہ دے دیا ہے اور نواز شریف نے بیان بھی دے دیا ہے ان کا بیانیاں ہوگا جنرل باجوا کے خلاف جنرل فیض حمید کے خلاف مگر عمران خان بھی ایک ہی دن میں جنرل باجوا پر تنقید کر رہے ہیں تو کس کا بیانیاں بکتا ہوا نظر آتا ہے مجیبور ایمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شامی صاحب بہت شکریہ شامی صاحب دو لیڈر دونوں کا جو بیانیاں ہے وہ باجوا صاحب کے خلاف ہے دونوں کا یہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا مگر نونلیگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں نکالا اور پھر ملک کا بیڑا گھرک ہوا دوہزہ سترہ کے بعد مگر عمران خان تو انہیں نیوٹل ہونے پر تنقید کرتے ہیں مگر خان صاحب کہنے ہیں کہ نہیں یہی لے کر آئے جنرل باجوا صاحب اور پھر ملک کا بیڑا گھرک ہوا کیا ہوگا آپ کے خیال میں دونوں ہی ایک شخص کے خلاف بہانیاں بنا رہے ہوں دیکھیں شاہدر صاحب نواز شریف صاحب نے باجوا صاحب کا تقرر کیا تھا اور ان کو توصیح جو ہے وہ پھر عمران خان صاحب کے دور میں ملی لیکن ایسی توصیح تھی جس پہ دوسری جماعتوں کا بھی اتفاق تھا میرے خیال جماعت اسلامی کی علاوہ کسی دوسری جماعت نے اختلاف نہیں کیا اور عمران خان تو تیسری توصیح دینے پر بھی تیار تھے تو اور بار بار تعریفیں بھی کرتے تھے نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اتنے قصیدیں نہیں پڑے باجوا صاحب کے جتنے عمران خان صاحب نے پڑے ہیں لیکن اب دونوں میں اتفاق ہو گیا ہے اور باجوا صاحب کا جو رول ہے وہ دونوں کو ناپسند ہے دونوں کی اپنی اپنی شکایات ہیں اور ان کے پاس اس کے شباہد بھی موجود ہیں شباہد کیا آپ بیٹی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ جو طاقت ہے جو ہمارا منصب ہے چیف آف آرمی سٹاف کا کیا اتنی طاقت اس کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ جس کو چاہے زیر کر دے اور جس کو چاہے زبر کر دے اور یہ ہمارے سیاسی رینما ہیں ان کو غور کرنا چاہیے اصل تو علمیہ یہ ہے اگر یہ مل کر بیٹھیں پارلیمنٹ یکسو ہو تو پھر کوئی سپیس نہیں رہے گی باجوہ صاحب کے لیے بھی یا کسی اور دوسرے شخص کے لیے بھی اور وہ ان کو پھر حدود و قیود میں اور آئین کے تحت کام کرنا پڑے گا لیکن اگر یہ اسی طریقے سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے اور آج بھی عمران خان صاحب کی توقع یہ ہے کہ نیوٹرل نیوٹرل نہ رہیں اور یہ نہیں یہ جو معاملہ ہے اس پہ نظر ثانی کرنا ہوگی بنیادی جڑ جو ہے فساد کی وہ یہ ہے جب چیفہ بارمی سٹاف کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو سپورٹ مل جائے گی اور سیاسی طور پر اس کو طاقت فرام کر دی جائے گی حکومت کے مخالف اس کے ساتھ آکڑے ہوں گے تو پھر اس کی دیدہ دلیری جو ہے اس کی کوئی حد نہیں رہتی تو وقت آگیا ہے کہ پاکستان ایک ریاست کے طور پر اور اس کے سارے ادارے اپنے اپنے طور پر غور کریں کہ وہ دستور کے تابع کام کریں گے دستور کے تحت اپنے فراز بجا لائیں گے دستور کو اپنا زیرہ خان صاحب مداخلت بھی چاہتے ہیں مگر خان صاحب صرف جنرل باجوا کے خلاف نہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بیانیاں بنا رہے ہیں اور تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پر ڈال دیا ہے اور یہ بیانیاں ان کے کام آئے گا ان کے ووٹر سپورٹر کی نظر میں لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے جہاں ان کے کام آئے گا اور وہ اسٹیبلشمنٹ دباؤ میں آئے گی وہاں یہ بھی ہوگا کہ لوگوں میں یہ میسج آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے فاصلے پر ہے اس سے ان کی کمزوری بھی ہوگی لیسے اس سے قطع نظر کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کی طاقت ہو یا کسی کی کمزوری ہو اس کو ملک کی کمزوری نہیں بننا چاہیے اور ملک کی اور دستور کی کمزوری نہیں بننا چاہیے کہ ہم نے دستور کو روند کے بہت کچھ جو کیا ہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہے ہماری کمر جھکی ہوئی ہے معاشی بہت برداشت نہیں ہو رہا کردے ہم پر لدے ہوئے ہیں سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی سیاستی استحقام نام کی کوئی شیئر نہیں ہے اور یہ بلیوں کی طرح ہمارے سیاستدان لڑ رہے ہیں کسی ایک بات پر اتفاق نہیں کر رہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہیں کس نے کی ہیں کس نے ہر چیز کو مزاق بنا کے رکھ دیا ہے اور کس نے سمجھا ہے کہ میری طاقت کے سامنے سر نگو ہونے چاہیے سب یہ ہر کہانی جو ہے ہمیں ہمارے سامنے آ رہی ہے دیوار پر لکھی ہوئی ہے ہمیں تو پہلے بھی نظر آ رہی تھی لیکن اب بچہ بچہ پڑھ رہا ہے اور بچے بچے کو سنائی جا رہی ہے مگر شاید صاحب اس سب میں آپ کو پنجاب میں الیکشن اپریل میں ہوتے نظر آتے ہیں اپریل میں الیکشن ہونے چاہیے یہ دستور کی ضرورت ہے اور ایک نظام جو ہے ہمارا اس کی ضرورت ہے اب ایسا کیا ہنگامہ ہوگا کیا بہانہ بنے گا کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائیں گے جتنا اگر الیکشن ملتوی ہوں گے معاملات کو ہم بکھیریں گے الجھائیں گے تو ریاست کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی ضروری بات یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کا تحفظ کیا جائے اپنے مفادات سے بالتر ہو کر اور دستور جو ہے اس کو بالتر سمجھا جائے اور اس کے تحت کاروائی کی جائے جو بھی ہونی ہے اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ دیکھا جائے گا بہت شکریہ شامل صاحب کی گفت کو آپ نے سنی آج کے پرامیت دائی اللہ حافظ